نمشکار دوستوں آپ سب کا سواغت ہے دوستوں چوٹ کے علاج میں حلدی بہت بھی سہائک ہوتا ہے حلدی گمچٹ چوٹ میں درد اور سوجن کو کھیچ لیتا ہے اور آپ کو اگدم سے ہی راحت ملی جاتی ہے ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چمچ اگر حلدی ملا کر پیا جائے تب بھی آپ کو آرام ملتا ہے چوٹ پر حلدی اور پانی کا لیپ لگانے سے بھی چوٹ کے درد میں بہت رہاحت ملتی ہے دوستوں دیسی نقصوں میں دوستوں چوٹ لگنے پر پہلے حلدی کا ہی سیون کیا جاتا ہے یا کہیں گمچٹ چوٹ ہو تب بھی وہاں پہ حلدی کی لیپ لگائی جاتی تھی اور اس وقتی کو ایک رات میں لگ بھگ 80-90% آرام مل جاتا ہے اور دو سے تین دن میں ایک دم ایک دم ٹھیک آدھا لیٹر گرم پانی آدھا چمچ سیندھا نمک اور ایک چمچ حلدی ڈال کر اچھی طرح ملائے دوستوں اور اس پانی میں ایک کپڑا ڈال کر نچھوڑ لے اور چوٹ والی جگہ پر سکھائی کرے اس سے دوستوں اس پیشنٹ کو یا اس رکتی کو جسے چوٹ لگی ہے بہت آرام ملے گا کیونکہ گرم پانی کے ساتھ سیندھا نمک اور حلدی کے گون وہ ترند اس کو آرام پہنچائیں گے ایک ایسا انٹی آکسیڈنٹ ہے اور ایسا پین کلر ہے جو پورے چوٹ کے درد کو کھچ لے گا دوستوں چوٹ لگنے سے ہوئے گھاؤ کے علاج میں بھی حلدی اور تیل کا لیپ بہت ہی لاکھ کاری ہے دوستوں گھی یا تیل میں حلدی ملائے اسے تھوڑا گرم کر کے گھاؤ کے اوپر اگر لگا کے ڈریسنگ کرے تب وہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر کے پاس جانے کی آوشکتہ ہی نہیں ہے دوستوں حلدی کو پانی کے ساتھ مکس کر کے بھی گھاؤ پر موٹا لیپ لگانے سے پرند آرام ملتا ہے دوستوں اس سے گھاؤ کا بہتا ہوا خون بھی رکھ جاتا ہے در گھٹنا آوش جلنے پر ہونے والے جلن میں بھی حلدی کا لیپ تھنڈک پہوچاتا ہے ایک چمچ حلدی پاوڈر میں ایک چمچ ایلویرا جیل کو اچھی طرح اگر مکس کر کے پیا جائے تب بھی لاب ہوگا یہی نہیں اگر آپ حلدی پاوڈر کے ساتھ اگر ایلویرا جیل کا پیسٹ بنا کر کے اسے بھی جلے ہوئے ستھان پر لگاتے تب جلن ترنت کم ہو جائے گی دوستوں اور گھاو دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا کسی بھی طرح کا چھوٹو دوستو حلدی ایک رامبان ایلاج ہے اور ترنت مدد کرے گی آپ کے کوئی بھی کمنٹ ہوں گے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہیں ہم اس کا اوشری ریپ لائک آپ اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں دھنیواز تکیو